میں ہوں اپنی راہین جنگی ہوا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بدور یوزنگ ان پیج کس طرح اردو لکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں یہ پرابلم آرہی تھی کہ آج کل کہ آپ اردو کس طرح لکھ سکتے ہیں بدور یوزنگ ان پیج تو اس کے لیے آپ کو فوتو شاپ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کافی لوگ فوتو شاپ روز کر رہے ہیں اور میں بھی فوتو شاپ کر رہوں تو آتے ہیں ٹاپک پہ آج آپ گوگل پہ جائیں اور ٹائپ کریں گوگل انپوٹ ٹولز گوگل انپوٹ ٹولز پہ جانے کے بعد آپ کے پاس ایک نہیں وینڈو اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے وینڈو اپن ہوگی تو یہ ہوم پہ اس طرح آپ کے پاس اپن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ہوم وینڈو پہ جائیں کیونکہ آپ نے وینڈو پہ یوز کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ کافی لینگویز ہوں گی آپ نے گرک ہوگی کافی سادہ ہوں گی اردو ہندی آپ ریپی کاف کی جو رگوائرمنٹ ہوگی آپ اس باکس کو چیک کریں ایپری ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹاللیشن کا اپنشن آئے گا انسٹالل کرنے کے بعد آپ کو اس طرح یہاں پہ ایک بار آپ کی تاسک بار اس پہ شو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اردو سلیٹ کر لینے ہیں جو بھی آپ نے language یعنی کہ آپ کی requirement ہے یہ کرنے کے بعد آپ photoshop ڈاؤنلوڈ کر لیں photoshop یہ طریقہ photoshop cc پہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے cs6 پہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے کافی photoshop پہ ہر version بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پہ preferences ڈائب پہ یہاں پہ آپ نے select ڈاؤنلوڈ 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 جو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا آپ کو یہ select کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اکیب کارنے سے اور ایک نیو کارنے ایک پیج آپ نے لے لیا کوئی بھی آپ نام اس کو راہ سکتے ہیں پیج کو میں نے انٹائٹل لکھا ہے اور یہاں پہ آپ اردو سیلیکٹ یہاں سے کار کے آپ ایل سے ہوئی بھی تو یہاں پہ لکھیں میں ایک تمیٹ ایک سپیس آپ دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ٹائپ ہو جائے گا آپ کو اینٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ دے سکتے ہیں ایک تمی ٹیکس ہم نے لکھتی ہے آپ گوگل انپوٹ ٹولز کا یوز کرتے ہوئے آپ ٹیکس فوٹو شاپ پہ لکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ ان پیج یہ ٹھیکہ کورل ٹرو پہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور آپ کے پینٹ یو ڈیپارٹ ہوتا ہے اس پہ بھی یوز ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور بھولیے گا نہ میرا چینل سسکرائب سور پہ لیے گا یہاں پہ میں آئی ٹی کے لیٹیڈ اور جو اور آپ کی ڈمانڈ ہوگی وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہو گا دھو میں بیاد رکھے گا اللہ حافظ